موسیقی 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 ہیں ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں چھوڑوں گا تو یہ نہیں چھوڑوں گا سلسلہ تو ابھی بھی رہنماوں تک تو چل رہا ہے تو کس کس کی آپ اس پیچز بند کریں گے کس کس کی تقاریر پر پابندی لگیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ بات جو نا ہے پابندی لگانے کی نہیں ہے بات ہے زبان کی جو کوئی بھی شخص سیاستدان ہو پڑا لکھا ہوتا ہے زیادہ ملک کے وزیر عظم رہ چکے ہیں تو انہیں کم سے کم یہ ہے کہ یہ عدلیہ کے لیے یا دوسروں کے لیے اپنی زبان کو صحیح طرح استعمال کرنا چاہیے اور جب وزیر عظم انسان بن جاتا ہے تو اسے پھر وہ ایک دوسری کیٹیگری کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے عوام کی نظریں جو نا اس وزیر عظم ہو یا موجودہ وزیر عظم اس کی ہر ایک ایک الفاظ کے اوپر ہوتی ہیں کہ ہمارا جو وزیر عظم تھا اس نے کیا بات کی اور یہی اثر جو نا ان کے کارکنوں میں پڑتا ہے اور جب آپ کسی کو کہیں گے کسی جج کو جو لیڈیز ہو کہیں گے کہ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں یا کسی اور کو کہیں گے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو مسئلہ ہے کہ دیکھیں یہ وقت پھر اس کے پر بھی آتا ہے ہمہ میں نوازشریف صاحب کی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں ہمہ کہ آج تک انہوں نے کسی کے خلاف اتنی جو نا کوئی ایسی بات نہیں کہے کہ تجھے نہیں چھوڑوں گا تجھے یہ نہیں کروں گا ہمہ آج بھی میں میاں نوازشریف کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن ان کی آج آج تک آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں سنی ہوگی جب بھی بات کرتے ہیں ملک بھی بات کرتے ہیں پالیسی کی بات کرتے ہیں ہمہ تو یہ کہ ہمیں ان چیزوں سے آگے لکلنا ہوگا ہم اور ہم اس ملک کو تباہی کے طرف لے کر جا رہے ہیں اور شہباز شہباز گل صاحب کے ساتھ آپ نے بڑا ہی بڑا سلوک کیا ہے جن سے تشدد بھی کروایا آپ لوگوں نے نہیں ہم ہم نے کوئی جن سے تشدد کرایا آج اپنا وزیریہ داخلہ تھے براہ مملکت عبدالبان کانجو صاحب وہ آج میرے پاس مہمان تھے میرے گھر پہ تو انہوں نے آج بڑی تفصیل سے ایک چینلز کو ہی بتایا کہ بھائی اگر ان کے وقت ثبوت ہے تو ہم نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا اسے لیکن یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ بار بار یہ کہنا ہے کہ جن سے تشدد کیا گیا اب دیکھیں وہ دوسرا ایک انکرز تھا جسے پکڑا ایئرپورٹ سے تو وہ بھی کہلے گا کہ مجھے ننگا کر کے مجھے تھپڑا مار رہے جمیل فاروقی جمیل فاروقی مسئلہ یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی دی کہ ایک دم ابھی انہیں ہاتھ ہی لگاتے اور ننگے ہو جاتے ہیں اس کے بعد انہیں تھپڑا بھی مار دی ہیں تو مجھے کہ ہمارے اتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اتنے لوگوں کو مجھے کہ کوئی ایسا نونلی کا لیڈر نہیں جو گرفتار نہیں ہوا تو مجھے کہ آج تاک ایسا کوئی آپ نے دیکھا ہے مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ تھپڑیں بھی مار رہے ہیں تشدد بھی کر رہے ہیں اور وہ شکایت نہ کر رہے ہیں نہیں ہم نے کسی کو اتنا تھپڑ مار رہا ہے ہمارا کہ تعلق تھپڑ مار نہیں ہے جن لوگوں نے اسے گرفتار کیا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اسے ہاتھ نہیں لگا ہے وہ تو مندے کر کے اسے کھانا کھلا رہے تھے اسے جوس پھلا رہے تھے اور اس کے بعد فیڈر لوجس سے جو ہے جو کچھ وہاں سے برامت ہوا ہے اپنا ریولور برامت ہوا جس کی مالیت پانی لاگ تھی ایک سیٹلائٹ فون برامت ہوا موبائل فون برامت ہوا تو یہ ساری چیزیں آپ اس کے جو دو دن دن میں آپ کو بہت کچھ سامنے آنے والا ہے ان سے امام چیز ہوگا یہ تفتیش تفتیشی افران یا آپ لوگوں کے لوگ جو لوگ ہیں انہوں نے رکھ تو نہیں دی پہلے سے یہ ساری چیزیں ہنوان رکھ دو ہمیں ایسی سیاست کرتے ہی نہیں ہم لوگ آج اللہ اللہ کا شکر ہے کہ شہبازشی صاحب وزیراعظام ہیں ہمارے آج دیں گے ڈالرز کو آپ لے لیں آج ہمارا معاہدہ ہوا ہے پندرہ یا سولہ روپے کا جو فورٹین نائن کا جس کا معاہدہ تھا الپی جی کا وہ آج ہم کر کے ہیں اللہ اللہ نے کامیاب کیا اس میں اور ہمارے اپنے شہبازشی صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہیں جس طرح کی بلاول بھٹو صاحب ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں ان کے صاحب زادن ہیں آسف زرداری صاحب ہیں تو یہ ایک بڑی منجیوی ٹیم ہیں انہیں بیش ہے کہ آپ کرپٹ کہیں کچھ بھی کہہ لیں لیکن یہ ایک اصل بات ہے کہ یہ لوگ حکومت کا تجربہ رکھتے ہیں اور حکومت کرنا یہ تو سب کہنا یہ بیکارگی بات ہیں لوٹ لیا کھا لیا ابھی تک کوئی ثبوت دیا نہیں ہے تو اہمیں ہم چور 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 کرتے رہے تو ملک کو متباہ کرتے جائیں تو جیسے کہ ابھی نیکس پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے سلیم صاحب کہہ رہے تھے تو پھر ساڑھے چار سال آپ نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں یہ سارا کو جب چار سال اگر کر لیتے تو آج بھی آج تو آپ کو ضرورت نہیں تھی نہ آپ کو بزرعظم سے کوئی اٹھاتا ہے چلیں بہت اچھی بات کی نئی معامل صاحب آپ اتحادی ہیں حکومت کے اور آپ جمہوریت پر بلیف کرتے ہیں پارلیمنٹ لوجس پہ گئے شہباز گل کی چیزیں برام ہو دی لیکن وہ اس پہ رضا رہبانی صاحب کا اس پہ موقف آیا کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین اور توکیر کا معاملہ تھا پہلے دیکھنا چاہیے تھا جب پارلیمنٹ کی توکیر اور تمام چیزیں آپ کو علم ہے اور جمہوریت پہ ایسا نہیں ہوتا ماضی حکومت نے بھی ایسا کیا اب آپ لوگ بھی ایسا کرنے جا رہے ہیں کیا اس کو شروعات سمجھ لیں اور یہ بھی بتائیے گا کیا بیک ڈور روابط ہیں آپ کے پی ٹی آئی سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں پاکستان پیپلس پارٹی پارلیمنٹ کی بالدستی رروف لا پر یقین رکھتی ہے اور اگر میں بات کروں تو آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ماضی آپ اٹھا کے دیکھ لیں جیسے یہ جو ان کا رویہ رہا ساڑھے تین سالوں کے اندر چھوڑوں گا نہیں ایک کروڑ نوکری ہیں پچاس لاک مکانات ایک لمبی ایک کسٹری ہے یہاں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے خرشی شاہ سے لے کر آگا سراج درانی عدی فریال تالپور رات کو عید کی رات انہوں نے گفتار کیا اور اسپطال سے لے گئے اور اسپطال سے لے جا کے جیل میں ان کو بند کر دیا اور بارہ سال آسل زدادری صاحب نے جیلیں کاٹی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو ازادی رائے کا پورا پورا ان کو جو ہے پورا حق ہے ان کا اب جو آئین جو قانون جس بات کی اجازت دیتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو جو ہے وہ مددنظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے لیکن شہباز گل نے جسے اداروں کو اداروں کے خلاف جو انہوں نے سپیچز کی ہیں ہیڈ سپیچز کی ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اس وقت پاکستان میں رہنے والی عوام ہیں وہ کیا سوچ رہی ہے اور خاص طور پر جو کوئٹا کے اندر جو ایک ثانیاں ہوتا ہے اور ثانیاں کے اوپر جو ان تاریخ انصاف کی جو ان کے رینوما یا تاریخ انصاف کے دو دن پولیس نے ریمانڈ دیا شہباز گل کا اور آپ کی کوشش تھی حکومت کی کہ یہ جو اسکرپ تھا گل صاحب کا یہ جو نیچی ٹی وی پہ آنئر ہوا یہ کس نے دیا یہ پارٹی پالیسی تھی یا کہ وزیراعظم صاحب کی ڈکٹیشن تھی صابق عمران خان تو اس پہ کوئی اور لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں یا بس آپ لوگوں نے کہا ایک بس شہباز گل کو یہ آڑیا تھو لینا ہے لیکن ریمانڈ کے اندر جو ہے وہ ریمانڈ میں لازمی سی بات ہے ایک ریمانڈ کا ایک پروسیجر ہے اس ریمانڈ کے اندر انٹرگیشن ہوتا ہے اور انٹرگیشن کے اندر بہت سری چیزیں کھلی ہیں اگر وہ اس نے جو اسپیچیس کی ہیں اور اسپیچیس جو کی ہیں وہ کہاں بیٹھ کے کی ہیں اور کن نمبروں سے اسپیچیس کی ہیں وہ سب ریکارڈ پہ آ چکی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ وعدہ گواہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بننے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے یہ میں آج آپ کو انہیں یہ بات بتا رہا ہوں لیکن فرق کتنا ہے کہ اگر ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی ایسی قسم کا جو ہے وہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے اس کا تاریخ انصاف والے وہ کہتے ہیں جی اداروں کے پاس ہیں ادارے کچھ بھی جو ہے بلوا سکتے ہیں کچھ بھی کلوا سکتے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ اس وقت جو ایجنسی ہیں ان کے ساتھ انٹورگیشن کر رہی ہیں یہاں صرف اس وقت پولیس کا معاملہ نہیں ہے اس وقت جو ہمارے جو یہاں پر لینڈ فورسز کی جو ایجنسیز ہیں جو ہماری وہ مسئلہ افاج کی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ اس قسم کی جو سپیچیز انہوں نے کی ہیں عدلیہ کو جو ہے جو ہیٹ کرنا پھر آپ کے جو ہے مسئلہ افاج کو ہیٹ کرنا پھر آ کے پورے قوم کو جو ہے وہ لالبتی کے پیچھے لگانا ان کا بنیادی مقصد کیا ہے دیکھیں بنیادی مقصد تو تیس سال پہلے پچیس سال پہلے جو ڈاکٹر اسرار احمد بیس سال پہلے جو بات کر گیا تھا جو حمید گل جو بات کر گیا تھا پیر بغارہ جو بات کر گیا تھا جو سابقہ گورنر جس کو شہید کر دیا تھا حکیم سعید جو بات کر گیا تھا امران خان کے لیے وہ آج ریکارڈ پر ہیں وہ ساری چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور جو ان کے اکاؤنڈ میں جو اکاؤنڈ کے اندر ان کے پاس جو ایک بڑی رکوم ان کے اکاؤنڈوں کے اندر آئی ہے یہ بات کلیر ہو رہی ہے کہ ان کا مقصد اس پاکستان کے اندر پاکستان کو ڈی ریل کرنا تھا پاکستان کی سلامتی خطرے میں لاکہ کھڑی کرنی تھی پاکستان کی جو سیاستیں اس کو جہاں لاکہ انہوں نے کھڑا کیا ہے اور ان کی کوشش یہ تھی لیکن بارال وہ جو وہ کہتا ہے نا دیرہ درستہ ہے اور اللہ کی لاتھی جب لگتی ہے تو پھر آواز آتی ہے اور یہ ابھی لاتھی ہیں جو ان کو لگ رہی ہیں یہ آوازیں ابھی کم ہیں ابھی بہت ساری آوازیں نکلیں گی بہت ساری آوازیں نکلیں گی بہت چھیک ہے آگے بڑھاتے ہیں سسلے کو عرفان اللہ نیازی صاحب نہیں چھوڑوں گا تسلسل آپ کا چل رہا تھا دو ہزار اٹھارہ سے بھی پہلے کا پھر آپ وزیراعظم بھی آپ کا بن گیا حکومت بھی لیکن تب بھی وزیراعظم پہ جب آپ کے خان صاحب وزیراعظم تھے ان پہ کرٹسائز کیا جاتا تھا کہ آپ وزیراعظم بن گئے اب آپ یہ نہیں چھوڑوں گا کرٹ چھوڑیں لیکن مسلسل چلتی رہی آج نہیں چھوڑوں گا تسلسل ہے اس سے آئی جی بھی نہ بچ سکا نہ جج بچ سکے تو اب آپ سمجھتے ہیں اب نہیں چھوڑوں گا کا سلسلہ ختم ہوگا دیکھیں میرے بہت شکریہ آپ نے پرواب بلایا میرے خیال میں نائنٹی سکس سے عمران خان اسی تسلسل میں ہیں مطلب صحیح کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا ججز کو بھی بلکل ججز کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں جو اس ملک کی سلامتی اور خلق مختیاری کے لیے خان صاحب نے غلط کہا پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جو چوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو چوروں کو فائدہ دے رہے ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے صحیح کہا بھلے کسی ججز کو کہا بلکل ٹھیک کہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس چیز میں ہے کہ ملک کے خلاف ہیں تو آپ بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو نہیں کوئی بنانا نہیں تو پھر ادارہ جب پھر ہر کوئی اپنا ادارہ صاحب خود کرے گا پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے ایک طرف مکس اچار لائن لگ گئی ہے نا ایک طرف مکس اچار بڑی اسے پہلے بھی بہت اتحاد بنے یہ سیاست کا حسن ہے ایسے تیار بھی بنے کہ جو آج پاکستان کی یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نوے فیدتیوار کیس ہے کوٹوں میں کیس بکتے ہوئے ہیں اور کیس کون سے کرپشن گئے لوڈ مار کے وہ ہی ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں یہ ملک کوئی چیز دیکھیں اور پاکستان کی عوام آج ہریپور میں دیکھیں جو اپنے ہی ہم اپنے ریکارڈ توڑ رہے ہیں جلسوں میں اگر اتنا ہی عمران خان برا تو لوگ نہ آئے نا جلسے ساری پارٹیاں کرتے ہیں ساری پارٹیوں کی جلسوں میں عوام ہی عوام ہوتی ہے نہیں ہوتے نا آپ نے ابھی انہیں دو سو پینتانیس میں دیکھ نہیں سارے ایک طرف ایک کیمپ لگا ہوا ہے جس پر سب کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور ایک اکیلا کیمپ عمران خان کا لگا ہوا ہے جو کہتے تھے کہ کراچی عمران خان آیا ہی نہیں آیا ہی نہیں اور لوگوں نے اس کو موٹ دے دیا اور جتوا دیا اسی طرح کہ بلدیاتی الیکشن سے نہ بھاگتے ہیں تو میر بھی کراچی مطلب آپ کی جو مجھے جہاں تک سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مکس اچار یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو اٹھا دیئے سب کرپٹ ہیں آپ فرشت ہیں آپ اوپر سے اتریوی مخلوق ہیں آپ ہی ملک چلا سکتے ہیں بلکل اس لیے اس کی وجہ ہے ہم نے ساڑھے تین سال جو ہمیں ملے ہم نے کر کے دکھایا نا ان ساڑھے تین سال ہمیں ہماری معیشت دیکھ لیں کوویڈ دو سال کوویڈ راہ ترکی آفتہ ملک جو تھے برباد ہو گئے لیکن جو عمران خان نے پولیسی دیتی باہر سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے آئے باہر سے جو ہمارے جو ملک میں جو باہر لوگ پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے جتنا پیسہ انہوں نے اس ساڑھے تین سال میں بھیجا کبھی بھی نہیں بھیجا بھاری کا اس لیے پاکستان آپ لوگوں کو ملا کیوں بھیجا ایک روڑ انیس لاکھ لوگ برزگاروں میں ساڑھے تین سال میں یہ نوکریاں دینے کے لیے سننے کے حمد کریں آپ تو آج لڑکانہ میں جو آپ بھردہ تھا جو لوگ در ختم ہو چکے ہیں جن کے گاؤں ختم ہو گئے ہیں جن کے موشی ختم ہو گئے ہیں ان کے لیے تنبو و راشن آیا لڑکانہ میں ویڈیو چل رہی ہے وہ ارنے بیچ کے پر دکھان لے گا ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کوویٹ کے دوران کہتے ہیں کہ ہم نے اربع روپے کا راشن مٹا کم مٹا جی رات کے اندیروں میں مٹا میں راشن پیار ہوں خان صاحب صادق اور امین اب رہیں گے یا وہ نائل ہونے جا رہے ہیں اپشن کیا آپ کے پاس دوسرا اگر انہیں نے کر دی تو عمران خان اس وقت ریڈ لائن بن چکا ہے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ایک بھی بندہ نہیں جائے گا ان کو پتہ ہے جس نے آج عمران خان کو چھوڑا وہ زیرو ہو جائے گا ماہر کانون کہہ رہے ہیں وہ پانچ سال کے لیے ناہل ہو سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی غلطی وہ کریں گی بھی نہیں اگر انہیں سوچا بھی ہے نا تو ان کی سوچ بھی عجیب ہو جائے گی کس کو آپ بتا رہے ہیں یہ کون سوچیں گے نہیں جنہوں نے چوڑوں کو مسئلت کیا رہے ہیں اس ملک میں میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر انہیں ایسی غلطی کر دی تو پورا پاکستان روڈا بھی ہوگا اینی طریقے سے تیری کے ادم سے آپ کو رخصد کیا گیا آپ تیری کے ادم سے ہی پنجاب حکومت لیا ہے مطلب آپ کرو تو ہی یہ کریں سند ہاؤس میں جو بولیاں لگتی رہی لوگوں کے ضمیر کھٹے گئے وہ اینی طریقے گیا آپ کے ہی اعتماد ہمارا آپ کے ہی لوگوں کے ضمیر کھٹے گئے اگر کوئی کرپشن کرے گا کچھ سامنے آئے گا تو انشاءاللہ ہماری پارٹی میں نہیں رہے گا کچھ ہم چھپا کے کر رہا ہے پتہ نہیں چلنا وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن جس طرح امران خان کو ہٹایا گیا یہ سب نے دیکھا پورے پاکستان نے دیکھا میں کہتا ہوں گا اس رات امران خان ایک ڈائری لے کے چلا گیا اگر وہ اعلان کر دیتا کہ بھائی میں بیٹھا ہوں اور پاکستانیوں آ جاؤ تو وہ ترکی والا حال ہوتا ہے یہاں پہ تین تاری کو بھی آپ نے دیکھا رہی امران خان نے اس کے بعد امران خان نے کہا کہ باہر نکلو تو پورا پاکستان باہر نکرا رہی لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں بھی دیکھا میں پوچھے دو مہین صاحب ترکی والا حال ہو سکتا ہے آپ لوگ گرستاری کے لیے پرٹ توڑ رہے ہیں اور اکتیس اگست کو عدلیہ نے بھی بولایا ہے دیکھیں پہلے تو میں نے آپ کو پہلی کلیر کر دی ان کا بنیادی مقصد کیا تھا جب تک یہ سیٹ پہ تھے نا ساڑھے تین سال تک اس وقت تک بات یہ کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی لگتی تھی ان کو امریکہ بھی اچھا لگتا تھا سب سے پہلے اس کو پتا ہے کہ یہ جو قوم ہیں جو مسلمان ہیں یہ مدینے کی ریاست کے ساتھ جوڑیں گے ان کو مدینے کی ریاست کی پیچھے بتی کی پیچھے لگاؤ پھر اس نے کہا جی ایبسولوٹلی نوٹ امریکہ بھاگ یہاں سے اس کو پتا ہے کہ پاکستانی اتزاز جوڑیں گے پھر اس نے نعرہ لگا دیا اسٹیبلشمنٹ نو اسٹیبلشمنٹ مور نو اسٹیبلشمنٹ پھر اس نے وہ بھی لوگ جوڑ دیے تا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا ہوں ساڑھے تین سال تک جب تک یہ اقتدار میں موجود تھے ہم نے دو دفعہ آدم اعتماد لے کر آئے اب میرا بھائی کہتا ہے کہ آدم اعتماد کے لیے سندھ ہاؤس کے اندر وہاں فیصلے ہوئے بیگ چلے پیسہ چلا تو دو دفعہ جب وہ آدم اعتماد ہمارا ہم کامیاب نہیں ہوئے تو اس وقت ان کو کس نے جو ہے وہ کا جو ان کو کامیابی دی تھی اس وقت تک ان کو سب چیزیں ٹھیک لگ رہی تھی آج بات یہ کہ جب تک امران خان سیٹ پہ تھا تو یہ م ملک بھی جو ہے وہ میرے خیال سے صحیح سم سے ہڑ گیا ہے آج صورت یہ ہے کہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہاں کووٹ جو آیا تھا کرونا وائرس آیا تھا اس کرونا وائرس کے اندر پوری دنیا کی ایکسپورٹ بنتی ہے ہوایت ملک وزیر آزم تھا جو عوام کو دھکیل دیا اور ملک سے جب خطاب کیا تو کہا نزلہ ہو جائے زکام ہو جائے خانسی ہو جائے تو سمجھو کرونا نہیں ہے تو بھائی یہ تو کوئی پوچھے کرونا بولتے کس کو تھے تو پوری قوم کو اس نے دھکا د دے کے کھڑے میں پھیک دیا اور کھڑے میں پھیک کر اور کرونا کے اندر کیا انہوں نے کارنامی کی وہ بھی آپ کے سامنے تھا ہوتا یہ کہ عالمی وبایں آتی ہیں نگانی آفاتیں آتی ہیں آج نگانی آفات ہیں نا اس ٹیم پر پورے سندھ کے اندر جو اس وقت جو بنے ہیں نہیں ماوان صاحب میں آتا ہوں یہ قدرتی آفات سر میں حاشمی صاحب چاہو گا کہ پہلے آپ کیونکہ وفا کی حکومت آپ کے پاس ہے آپ لوگوں نے بلوچستان والوں کو پیسے بھی دیے لیکن سندھ میں آپ کے وزیر آدم د دورہ کپ کر رہے ہیں کیونکہ سی ایم صاحب نے بڑے ہی آپ کو شکوے کیے ہیں اور پوری دنیا سے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ آفات زدہ ہے کئی عزلہ اور لاکھوں لوگ بے گھر ہیں کتر سے واپس ہی پہ شبازی صاحب کراہ آرہے ہیں سندھ کے دورہ کرنے کیونکہ ان کی حکومت جو نا ہماری بھی ہے زرداری صاحب کی بھی ہے میرے خواہد ہے اس میں سندھ بھی آپ کی حکومت ہے نہیں وزیر آدم وہ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے شبازی وزیر آدم نہیں ہے تو وزیارت عظمت ان کے پاس بھی ہے نا ان سے ہر کام ہر بات پوچھ کے کی جاتی ہے نا اس میں میرے خلال اور روزانہ کیا ان سے باتی ہو رہی ہے اور ہمارے زراعے بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کر کے آپ سندھ کے کسی جیل میں لائیں گے یہیں لائیں گے لائیں گے دوسرا دیکھیں دیکھیں اکراجی گفتاری کے لائے گھنڈی لے کے جاتے تھے نہیں بات رہے ہیں بات ہوتی ہے کہ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے بائیس کروڑ ہمارے ساتھ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بائیس کروڑ میں آپ جتنے ان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں نا چلو جی چھتیس لاکھ یہاں لگا لئے کراچی میں آگئے ہیں چھتیس لاکھ لاہور میں آگئے ہیں بیس لاکھ ادھر آگئے ہیں یہ سارے مل میں آگے دو کروڑ بنتے ہیں تو مجھے بتائیں دو کروڑ والا یہ کہا ہے جی میں پاکستان کا پورے بائیس کروڑ عوام میرے ساتھ ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کروڑا کے اندر کتنے پتہ نہیں کتنے چھتیس پتہ نہیں کتنے عرب جو نا کرپشن بھی کی گئی پھر آج جو کیانی صاحب تھے جو نا دوائیوں مہنگی کرنے کے ان کے پیسے لیے گئے انہیں خود عمران خان صاحب نے لکھالا لیکن انہیں سزا نہیں دی بلکہ جنرل سیکٹی بنا دیا نا مرکزی اس کے بعد جن کے بعد بجلی پانی تھا بابر صاحب اس نے کرپشن کی اسے کوئی سزا نہیں دی اسے انہاب چھپ کر کے دیکھیں یہ کرپشن کرنے کا طریقہ واردات ہے یہ اس کے بعد ان اپنے کام پارے ہوتی ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ صرف اتنا سا تو کرپشن کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں خان صاحب ہوتے ہیں خان صاحب سیدان کنے دو منٹ نیاجی صاحب میں ایک سا دو منٹ مہر ہیں جو چندہ گھٹا کرتا ہے نا بڑا ماہر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے چندہ لینا ہے کیسے کرنا ہے اور کتنے ایک آنٹ ان کے ابھی لیے گئے ہیں اور اربعہ روپے ہم نے ثابت کر دی ہیں اپنا فارن فنڈنگ کے اندر نا ہے تو اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ بابر کو کیا پیسہ لیا جہے میں ڈالا اور فارق کر دیا کیا نہیں ہوا کہا پیسے لیے فارق کر دیا گو گی ہوا کہا تو باہر لکھا جائے اب اصل میں یہ کہ یہ وارداتی جو نا ہے زبدردہ قسم کا وارداتی ہے یہ نواز شریف کو بدنام زرداری کو بدنام اللہ فلانے کو بدنام بلہا کہ ساڑھے تین سال مجھے بتائیں کوئی پروژیکٹ لگایا تو بتا دیں کوئی ساڑک بنائی ہے تو بتا دیں احتزاز نے مجھے قول کیا احتزاز نے مجھے قول کیا احتزاز نے مجھے قول کیا پہلے تین دیں گے کہ انڈیسٹری لگائی نواز شیف پھینس کا دودھ بیتا تھا چھے بہن سے بھیج دو بھیج دیں بھائی نرانشیب اس گاری پر چڑھتا تھا چھے گاریاں بھیج دیں اب کیا وہ پنتالیس گاریاں بلڈ پروف لی گئیں دوبارہ سے ہمیں سارا کو چھوا اور ہیلیکاپٹر سے موصوف جو چڑھتے تھے بنی کالا اور آتے تھے یہاں بھی یہ ہیں اس مدینہ ریاست مدینہ کے علمدار یہ بھی بتاہیے کہ خان صاحب تل کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے شاید اعتزاز کو کہا ہے کہ خان صاحب کو کہیں مفامت کے لیے آجائے نہیں کوئی نہیں کہ آپ خان کرنا چھوڑ گیا ہے اس کے تو دماغ میں فٹ ہوا ہے نواز شریف اچھا وہ تو فٹ ہو گیا اسے پرانی کو بال لگے یہ بری اعتزاز ہے وہ جب اسے دیکھو وہ نواز شریف اخلاف بات کرتا ہے اور زرداری صاحب اتنے وہ نہیں ہیں کہ اعتزاز سے کہیں گے جائیں جی راجرہ مکراد ہے ایسا نہیں ہے تو ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے حکومت ہماری اللہ تعالیٰ شکر ہے مضبوط ہے آج ہم نے دیکھیں ایل پی جی کا جو ایگریمنٹس کی ہے آپ اپنا حقیقت پر جائے فیزیکلی آپ دیکھیں کہ پاکستان آپ کا کہاں جا رہے ہیں ہماری انشاءاللہ یہ ستمبر چل رہے ہیں اکتوبر تک ہم مہنگائی کو اتنا کم کر لیں گے تو یہ خود جو نا یہ دوڑ دے پھریں گے مو دکھائیں اب انیائی صاحب کو کیا پریشانی کیا ہے عمران صاحب کو پریشانی یہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اکتوبر تک مہنگائی کم ہوگی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی اور ملک مضبوط ہو جائے گا اس کے بعد کوئی ان سے نہیں پوچھے گا آج بھی دیکھیں جب وہاں پہ شہباز گل کی کال دی گئی ہے میں آپ کو بتا تو گن کے بتا دیں کتنے کراچے میں لوگ تھے کتنے وہاں پہ لیبرٹی مارکٹ پہ تھے اور کتنے جنالی وہاں پہ تھے اپنا پیٹرول آپ لوگ نے ابھی چھے روپے بڑھایا اور ابھی اطلاع تھی ہے کہ آپ پھر پیٹرول بڑھانے جا رہے ہیں تو اکتوبر تو بہت قریب آ رکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو پیٹرول پہ بڑھا دیئے اور پھر بیس روپے کم کر دیئے بھائی ایگریمنٹ یہ کر کے گئے گئے سب کچھ ہم نے اگریمنٹ کی ہیں مجھے بتائیں ای 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 خوبصوری ہے اس کی اپنی لوگ میں نہیں کرتے تھے یہ آپ کہہ رہے ہیں نیا سب تسلیم کریں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے مجھے دکھا دوں مجھے دکھا دیں مشرحہ نمائے امپ اس وقت ایک پرائم مشرم اپ живو پر پر اس کی زمانت دی تھی ، اس کو تو لے یا تو آپ کے اس میں میں 9 سے 10 سال ہونے چاہ رہے ہیں سہلاب کے پی کے میں بھی ہے تو آپ لوگوں نے کوئی نا ریلیف پیکج کا اعلان کیا سابق وزیرا عمران خان صاحب نے صرف تازیت کی تھی کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ پہنچا ہے اور پھر ٹائگر فورس آپ بنانے چاہ رہے ہیں وہ فورس کس لیے بنا رہے ہیں آپ سہلاب کن کے پاس ہے پوچھو سہلاب کن کے پاس ہے ماشاءاللہ جس طرح لوگ خوشحال ہیں نا کس طرح کیسے خوشحال ہیں میں بتا ہوں سہلاب سار پانی لوگوں کے گھروں دیکھیں بارشے ہیں وہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے کیسے خوشحال ہیں نا آج ہریپور میں کے پی میں گئے نا ہریپور وہاں گرسہ ہوا اگر لوگ نا آج ایک لیڈر لڈکانا میں بھی گئے کل لڈکانا میں گئے سندھ کے لیڈروں کو گئے وہاں کیا حال ہوا ہے لوگوں نے کیا حال کیا ٹھیک ہے نا وہی لیڈر صاحب لیاری نہیں آسکتے عمران خان لیاری سے کھڑا ہے نا مرد بند ہے تو اس کا مقابلہ کرے نبیل کبول بچانے کو کون جانتا ہے وہاں چند کچھیوں کے ساتھ رہ کے اور پورے بلوچ پٹی اس کے خلاف ہے حالانکہ لکھتا ہے نبیل بلوچ نبیل کبول بلوچ لیکن وہ کچھیوں کے پکڑا ہوا ہے آپ میں سوال کے ذواب ہی دے رہے ہیں کون سی خوشحالی آپ لوگ لائے ہیں خوشحالی بتائیں خوشحالی کے پی میں عوام خوش ہے نا یار عوام روڈو پہ نہیں ہے اس کا منا عوام خوش ہے جہاں لوگ روڈو پہ ہیں جو جھولیاں پکڑ پکڑ بدوائیں دے رہے ہیں بجلی کے بل آج وہاں پہ پنجاب میں لوگوں نے کیا حال کیا ریلیف دے دیا نا وزیراعظم نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دے دیا میرے گھر کا بلہ آٹھ ہزار پس پہ لگا دیئے وہ سرچاج جون جون اور اس کے میرے کے لگے ہوئے آپ نے گھر بھی بلہ آیا وزیراعظم نے آپ کو ریلیف دیا ہے آپ جائیں پٹرول اسے سمبل لی رہا ایکسپورٹ ختم ہوئی ہے فیکٹریوں میں لوگ نکال رہے ہیں ہمارے دور میں تو لوگ فیکٹریوں میں لوگ بھرتی کر رہے تھے ساڑھے تین سال میں ہماری ایکسپورٹ دیکھتے ہماری انڈسٹری ٹائروں کی انڈسٹری ساڑھے تین سال میں لگی جو سالوں سال سے جنرل ٹائرک چل رہا تھا سروس نے لگائی ڈائیوڈ نے لگائی دو انڈسٹری لگائی ماربل جو ہم چائنہ سے مگایا کرتے تھے ساڑھے تین سال میں ملطان میں کئی انڈسٹری دیکھتے ہیں وہ ہی چائنیز آ کے انڈسٹری سامال کے باتھے ہوئے ہیں اچھا بڑی بڑی گاریوں کے انڈسٹری ساڑھے تین سال میں اسی رولوں میں ہمارے ہونے پر گاریاں چلتی ہیں نہیں دیکھ ساڑھے تین سال میں نظر نہیں آیا دس سال کا ہیل کارٹ ساڑھے آپ کے رہنما آپ کے لیڈر وہ سائیکل پر گئے تھے آئے اس کو چھوڑے میں جو لوگوں پر لیف دیا ساڑھے تین سال میں کووڈ کے دور میں وہ بتا رہا ہوں ہیل کارڈ دس سال کا لوگوں میں شوڑت پاکشی ہوئی تیزی ہیل کارڈ آپ کا تھائی نہیں ہے ہیل کارڈ تم ہی حضار دے کے کیا تھا یہ تو منصوبہ تھائی نہیں ہیل کارڈ آپ کا ایٹی ایم پر جا کے بارہ بار ہزار پر لیتے رہے چھ ہزار پر چھوڑی ایم سپورٹ پروگرام اور یہ تو ماضی کی حکومتوں کے پروچے ہمارے منصوبے تھے آپ نے کیا دیا ہے لنگر خانوں کو مزاگ دیا ہے لنگر خانوں کو مزاگ دیا ہے سہلانی ہے لیکن سہلانی ہے اچھا دوسری پاس تیکس کلیکشن سب کو چھوڑیں تیکس کلیکشن ہم سیکس پائنٹ ٹو کو کراس کر گئے تھے یہ ڈیڑھ سال انہوں نے پر جلد بازی کی ڈیڑھ سال بعد ہم انشاءاللہ اس پہ پہنچ جاتے کہ جو ہمارا بجڑ کا خسارہ تھا وہ تیکس سے پورا ہو جاتا چلے اب آجاتے ہیں سندھ میں آجاتے ہیں نہیں ماون صاحب لوگ بدوائیں دے رہے آپ کو سندھ میں آپ نے وہ بدوائیں سنی ہوگی تو اب بھاری پتافی صاحب اور دیگر صرف دورے کر رہے ہیں کیا دوروں سے ان کا مسئلہ لگا ان غریب جو دربدر روح کہتے ہیں تم لوگ نے غلطیاں یہ تم لوگ نے کوئی غلطیاں کی ہے اس کی سزا میں میں ایک ویڈیو آپ کو بھیل سننے پر سیاست نہیں کرنے چاہیے اب اللہ آدمی سی بات میں اگر ایک بات یہ یہ کہ اللہ کی طرح سے تو امتحان کے اندر بجائے ہم مزاق کرنے کے یا ان کی پر مزاق مل رہی ہے سر میں ارز یہ کر رہا ہوں بات سندھ سنیں میری بات ہوتا یہ کہ ابھی جو حالی الیکشن ہوئے الحمدللہ جاہی کہتے ہیں ہم سندھ فتح کرائیں گے وہاں سندھ سے ان کی ضبط ہو گئی ہیں اگر ایسی صورتح لوگ بدوائیں دے میں آپ کو بتاؤں وہ جو ہمارے لوگ سندھ کے اندر موجود ہیں جو ہاری ہیں کیسان ہیں جن کا انہوں نے ساڑھے تین سال بیڑا گھرک کر کے رکھا ہوتا یہ کہ ان کے ساتھ یہ تیسری دفعہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کچھ ٹیم پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹیڈی دل آیا تھا ٹیڈی دل کے اندر ارب روپے کا نقصان ہوا اس ارب روپے کے نقصان میں ان کی حکومت موجود تھی ہم چیکتے رہے کہ خدا کے لئے ہمیں اجاز دے دیں اس پر ہمارا ہوگا لیکن بہرحال ان کے جس طریقے سے پوچھے ہمارا Wooin ہمارا quarant spooky اور وہ اچھے ہی آئیتی نہ ہوتے ہمارا بھائی کچھ ارتانو ٹیڈی دل سے ہم نے چیکتے Under Dida ہم نے خلے ہنے خلкой ہم نے خلق کرو تو bevorما rubbish ہم نے خلق کرو جس کے ساتھ پاتیا ہم نے خلق کے اندر ان 뭐야 مرگی کو برابر کرتی تھی جتنا ایک انڈے ملتے تھے اتری کی مرگی کلو ملتی تھی جو ملکہ بڑا دیت ہے کہ ملکہ بڑا دیت ہے کہ ملکہ بڑا دیت ہے مجھے ایک منٹ آڈا تین سال دیت ہے ملکہ بڑا دیت ہے ابھی آپ اتنے نیک پاسا پاکڑا میرے بڑا آپ وہاں سے انداز لے کر آجو آپ نے تو بانگلی اندازوں کی دنیا سے میرے غریبوں کا پانی میں پوچھ رہا ہوں ملکہ بڑا دیت ہے ملکہ بڑا دیت ہے ملکہ بڑا دیت ہے سننے یہاں میرے دوستے ہیتے رہتے ہیں بچارے سندھ جاتے لیں گے یہاں خوشحال ہو گئے نا سندھ جاتے لیں گے بچوں کو دیکھتے جو شلوار بلدیاتی الیکسرم میں پہلے فیلم بہار آپ لگو کے پی کے اندر آپ نے تو بوڑ کر رہے ہیں سندھ والوں نے تو آپ نے کیا دیا سندھ کو مجھے آپ 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 کی جاتے لیں گے ملکہ میں یہ سبانا نہیں کہا ایسان صاحب احساس یہ کچھ نہیں کرسکتا آپ کو دراؤن کی سلام نے باہر ہے ان کا فائعہ ہے آپ سندھ کے بارے بات کریں سندھ میں بات کرتے ہیں چودہ سال کے لئے بات کریں ہم نے کہا ہمارے تمام وزیر سم سے لے کر تمام مشہر ایڈوائزر اور ہمارے ملازمی سیونٹین گرینڈ سے ملازمی انہوں نے تنخائی ہے یہ کہ ہم نے ایک بینیا تی ای ڈی ایڈ ای اٹھا وہیوں نے کیا کیا کچھ بات ہے سنو ، اسی کوئی کمیٹی لیکنی ساتھ کے اینڈیو ہوجود ہے کچھ بھی رہی ہے سب ، اینڈیو مجھے دیکھیں اینڈیو مجھے دیکھیں ایک انجیو تھی سبتے کارڈا کی زیادی اب ekرون رنو پر جانسی روڈانی بنائی ہے حال حضرت کمیٹی تھی اگر آپ کو کچھ لوگ رکمنٹ کرتا ہوں ان کے گھر گئے ہیں کوئی اپنے معافضے کا تائین کیا کہ اس کا گھر گیا اس کا گھر گیا اس کا گھر گیا میں ایک بات بتا ہوں یہ بارشیں کوئی چھے مینے پرانی بارشیں نہیں آلیا ابھی بارشیں چل رہی ہیں سب سے پہلے ہمارا جو فوکس ہے جو جانی نقصان اس کو رکاور کریں چلے ہمارا دیگر نقصان ہونا تھا ہاریوں کی فصل جو ہے وہ جو ہے ان کا خانہ خراب ہو گیا جو ان کے جانور تھے ان کا نقصان ہو گیا ہمارا پہلا فوکس ہے کہ جانی جو نقصان اس کو رکاور کریں ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں اور انشاءاللہ ہم نے ان سے بھیک نہیں مانگیں گے ہم نے کوڑ میں بھیک نہیں مانگی تھی ہم نے تڑی دل میں بھیک نہیں مانگی تھی پچھلے سال نوے سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا ہم نے اس وقت ان سے پیسے ہی نہیں مانگے تھے وفاق میں بیٹھ کے تاڑیاں بجا رہے تھے یہ کراچی میں ایک سو بات سال سال پروپے دعوے دار تھے یارہ سو عرب کے دعوے دار تھے یہ ہوا میں تیر چلانے والے لوگ ہیں یہ ملک کے اوپر جس طریقے سے یہ مسلط ہو گئے تھے جیسے مسلط ہوئے ہیں انہوں نے اٹھا کے ان کو باہر کر دیا اب ان کو تکلیف یہ ہے مرود ان کو یہ ہے کہ ہمیں کیوں باہر کر دیا ہمیں کیوں نکال دیا ہمیں کس طریقے سے نکال دیا تو بات یہ بھائی جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کے اندر ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے ہمارے قوم کے لوگ ہیں مسلمان ہیں اس وقت وہ پریشانی کے اندر ہیں میں آپ کے توجہ سے میں اس کراچی سے لے کر میں گلگت تک میں درخواست کروں گا کہ اس وقت جو نقصان ہوا ہوا خدا کے لئے آپ اس ٹیم پر آپ ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہو اور خاص طور پر کراچی کے اندر جب زلزلے ہوئے تھے تو کراچی والے الحمدللہ ہمیں پراؤڈ ہیں ہم کراچی کے شہری ہیں کراچی سب سے پہلے اپٹ آباد میں سواد کے اندر مانسیرہ کے اندر اپنا انہوں نے خود منوایا تھا اور اس وقت ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ سارا کام ریاست کا ہے اس وقت ریاست کا کام ریاست کر رہی ہے جو وہاں مچھنوں کی صورتحال ہے جو مچھردانیوں کی صورتحال ہے جو ادوات چاہیے ان کو میڈیسن چاہیے ہم ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں بھی کم ہیں ہمارے توٹل بجٹ بارہ سوارہ بجٹ ہے بارہ سوارہ بجٹ کے اندر ہم نے ترکیاتی منصوبے بھی دیکھنا ہے ہم نے روڈ میں بھی دیکھنا ہے کئی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں ہم نے تمام جتنے بھی ترکیاتی بجٹ ہمارا بجٹ ہم نے بند کر دیا اور ہم نے اس کے لئے اس کو فوکس کر رہے ہیں جو نقصان ہوا ہے آپ حکومت ہیں ہاشمی صاحب لاسٹ میں کس طرح صوبوں کو آپ انٹرٹین کریں گے سندھ میں تو چلے آپ کے اطاعدی ہیں باقی صوبوں میں آپ کی حکومت نہیں ہے لیکن وفاق کیا ان کی ہیلپ کرے گی صرف بلوچسانی اب تو سرائی کی بیلڈ بھی پورا ڈوب چکا ہے سندھ کے کئی ازلہ ڈوب چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے مطلب اس آفت کو سی ایم سندھ صاحب کہ رہے ہیں دوہزار دست کی آفت سے بھی یہ زیادہ گیا رکھی ہم برابر کی بنیاد پر ہمارے وزریعظم شہباز شریف صاحب برابر کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں اور انہیں ہمیشہ کام کیا ہے پنجاب میں انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے وہ ڈینگی کی بیماری ہو یا کوئی بھی معاملہ تھا اس میں وہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا ہے اور یہ انسانیت کی خدمت ہے یہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ وزریعظم ہے سندھ کو کوئی بجٹ نہیں یہ گیارہ سو عرب کا بجٹ سابق وزریعظم بھی دے رہے تھے ایسا بجٹ تو نہیں کہ ان کو ملے ہی نہ پیسہ نہیں ایسا نہیں ہے بالکل ہم نے جب بھی بجٹ دیا ہے نوازشی صاحب نے ستائیس عرب دیئے تھے زبیر صاحب کو تو ستائیس عرب اسے دیئے گئے تھے خالی اعلان نہیں تھا اگر ایک عرب ڈالر کا بات ہوئی ہے سعودیہ والے پانی کے لئے تو وہ شہبازشی صاحب نے دیا ہے سندھ حکومت کو تو ایسا نہیں ہے لیکن شہبازشی صاحب توسر شریف بھی گئے ڈہرہ غازی خان بھی گئے اور ابھی پھر دوبارہ وہ جائیں گے ہمیں یہ نہیں کہ حکومت کس کی ہے وزیراعظم چار اصوبوں کا ہے کشمیر کا بھی وزیراعظم ہے چار اصوبوں کا وزیراعظم ہے وہ ہمارے یہاں کوئی منافقت نہیں ہے ہم کرتے ہم چار اصوب بنیاد میں نہیں کرتے ماشاء اللہ وزیراعظم پاکستان ملائے جائیں گے 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 مجھے بتائیں کہ آپ کو دس مثالیں دے سکتا ہوں جب کراچی میں دہشتگردی تھی یہاں پہ تو نوازشی صاحب سے کہ ایک کس نے سوال کیا نون لکھ کہا اس نے کہا دہشتگردی ختم کردی ہے اس میں نون لکھ کا بھی فرد شامل ہوگا تو اس کے خلاف بھی آپ کاروائی کریں دوبارہ بات نہ کیجئے گا اور اس کے بعد نا وہ نوازشیف تھا جو آج آپ جو نا جو آج یہاں سے جان لینے بھاگا آپ کے نزدیک ہیں بھاگا ہوا آج ہے نا آج ہے نا مسئلہ یہ کہ نوازشیف نے کام کر کے دکھایا ہے اور اپنے لوہا منواہا کام کر کے ان کی طرح یہ نہیں کہ بھانگیں نہیں دیں یہ اصل میں دیکھیں تمام جو بڑی محصول کے ساتھ ان کے لوگوں کو شور مچانے کی وجہ 2034 میں غریبوں سے پیچھتا لوگا غریبوں سے پیچھتا لوگا غریبوں سے پیچھتا لوگا وہ بھائی چھل رہے ہیں 2034 میں سنتو لوگا سنتو لوگا سنتو لوگا مجھے بتائیں کہیں یہ جنگلہ بیش ہے اور پیشاور میں پیشاور میں پیشاور میں پیشاور میں بس بنانے کے لئے اس وقت اوپجیکشن لگا رہے ہیں ہمارا وزیراعظم نے اس قرصہ دا فکر کیا پیشاوری باتیں دو باتیں پہلی باتیں غلبائی سے ہمزبی کا ایک روڈ بنا ایک ارب روپیہ میں ایک ارب روپیہ میں میرا ٹرانسپورٹ سے وہ ہے ابھی تختی کا استدار ہوا تختی کے پہلی باتیں اس کو ہم کیلئے کر رہے ہیں وہ ناکر شاور میں پیشن منایا ہے غلبائی سے ہمزبی کا روڈ غلبائی سے منایا یہ ہمارے پیشن ہمارے پیشن ہمارے پیشن ہمارے پیشن پہنچے پہنچے ہمارے پیشن میرا پیشن سے چھے چھے یہ نیہ پاکستان کے امرال خان کی سپیچ پر پابندی لگائی نا پوری دنیا کے چینل اس کو دکھایا صرف ایک کیوٹر اکاؤنٹ پچیس ہار میں ہر مہینہ دیں گے میرے باؤں کو اس کے سامنے کے خاندی ٹوٹر میں خاندی ٹوٹر میں آپ لوگ سوشل میڈیو پر اکاؤنٹ بند کرتے ہیں انہوں نے دو کور سے زیادہ اس کے فالو آر سے امرال خان سے ایک بندہ چھے دیں گے امرال خان سے کیا مقابلہ کر ہوگی آج میں چیلیس دیتا ہوں عمران خان جلسے کے اندر عورتوں کو بلانا چھوڑ دے میں پھر دے ہوں کتنے لوگ آتے ہیں جلسے میں آج میں چلنج کر رہا ہوں میری بات ہے آج میں چلنج دیتا ہوں آج 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 دو راتوں پہلے جب عمران خان کو گرفتاری کا تھانا پورا پاکستان گیا راتوں کو عورتیں نہیں نکلی دباب جو نجوان ہم بھی یہاں پہ تھے سب خان communication کی ڈیٹھ باتے ہیں totبوں二 میں پہلے ہیں باتے ہیں اگر Researchers آج الریکلی چھوڑ جس بچے کی عمران خان کو گئی ہے یا ہونے والی ہے یا دو ہزارتے اس میں ہوگی وہ بچہ کہتا ہے بچی کہ میں نے پہلا ووڈ عمران خان کو ڈالا ہے یہ بہت ہی خدم ہوگئی ہے چلے جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آبادر ہے مجھے ساج جساں کو ایجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ